تیرے شہر میں میں آؤں اکا تیری نات پڑھتے پڑھتے یں جانے والی سارے نوٹریفئیک dozen ویڈیو بھائیس علیہ راکان کے ویڈیو ، اسلام میں ہی کچھ بات مشکل باتیں ہی architect Außerdem کچھ بھائی کہتے ہیں یا آپ اس چیز کو کیو ڈالتے ہیں знакомیören آپ سے کہے آپ کلام سننا ہے آپ کلام آپ شانی فائی کی لوگیشن دیکھیں ڈھیانے کے لئے مائے تعالی دل ہو ستاقہ ativaؐ تک کلمین کرتے تک میرے دل ہو ستاقہ الحمدللہ چلیئے میں شہاب بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی لوکیشن بتاؤں گا شہاب بھائی کی جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا شہاب بھائی کہاں پر رکے ہوئے ہیں کل تھی بارہ ستمبر دوزار بھائیس آج ہے تیرہ سپٹمبر یعنی تیرہ ستمبر دوزار بھائیس تو کل شام مغرب کی نماز کے بعد میں شہاب بھائی یعنی بارہ ستمبر کی شام کوٹک پورا تھا جو کوٹک پورا تھا وہاں سے نکل چکے تھے جو کہ پیلیس کا نام تھا شاید میں بھول گئے وہاں امریت پیلیس امریت پیلیس میں شہاب بھائی رکے ہوئے تھے جیسے کہ میں نے کل آپ کو دکھایا تو کل شام مغرب کی نماز کے بعد میں شہاب بھائی ان سے چل دی اور پندرہ کلومیٹر سفر انہوں نے اپنا تے کیا ابھی شہاب بھائی سفر اپنا کم کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے کہ شہاب بھائی اس لیے سفر کم کر رہے ہیں پاکستان میں جو باڑ کے حالات چل رہے ہیں تو تھوڑا بہت سوکھا ہو جائے گا تو تب تک شہاب بھائی کو اور آسانی ہو جائے گی اس لئے شہاب بھائی نے اپنا سفر کم کر دیا ہے بھائی پچیس سے تیس کلومیٹر کا روزانہ سفر تے کرتے تھے لیکن اب انہوں نے پندرہ کلومیٹر سفر اس لیے تے کیا ہے کہ تھوڑا کم کم چلیں گے تو تھوڑے حالات بہتر ہوتی چلیں گے تو میں آپ کو جلدی جلدی اس لیے ہوتا رہا ہوں کہ بیوٹے لمبا نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت سے بھائی کہتے ہیں بیوٹے لمبا نہیں چھوٹا بنائیں کیونکہ کلام بھی سننا ہوتا ہوں بھائیوں کو تو دیکھئے شہاب بھائی جو ابھی جو کل نکلے تھے مغرب کی نماز کے بعد میں امریت پہلے سے تو پندرہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں امریت سار روڈ پہ جیسے کہ میری پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ امریت سار روڈ ہے اور یہاں پر ایک مہراجہ ڈھاوہ آیا یعنی فرید کورٹ جو جلہ فرید کورٹ میں تو وہ چلی رہے ہیں لیکن فرید کورٹ جو سٹی آنے والی آگئے تو فرید کورٹ سے تین چار کلومیٹر پہلے یہ ڈھاوہ بڑھتا ہے تو جیسے کہ میری پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ وہ ڈھاوہ ہے مہراجہ ڈھاوہ جس کی لوکیشن میں بابا جمال نے دی ہے جو میں باب کو سنواتا ہوں چلی پہلے بابا جمال کو سن لیتے ہیں کہ ساری لوکیشن میں یہی دے رہے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو کلام سناتے ہیں فیلال آپ اتنا جان لیجیے سیحاب بھائی پنجاب کے زلہ فرید کورٹ میں ہے اور فرید کورٹ سٹی سے پہلے چار کلومیٹر ایک ڈھاوہ ہے مہراجہ ڈھاوہ اس میں رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب جو آگے کا سفر سیحاب بھائی کا رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ہمارے چینل سے جڑے جائیں پہلی بار چینلوں پر آئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سیحاب بھائی کی ساری اپ ڈیٹ ملتے رہے گی آپ کے ایک سبسکرائب سے آپ کو ساری اپ ڈیٹ ملتے رہے گی کلام سناتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے سننے کے لیے تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور انشاءاللہ سیحاب بھائی کے لیے دعا کرتے رہے ہیں بل خصوص ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے آپ دعا کرتے رہے ہیں تو چلیے پہلے ہم آپ کو بابا کی چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ کو کلام سناتا ہوں انشاءاللہ پھر ہوتی ملاقات دوستو میں محمد جمال آج کا ریپورٹ اس پرکار ہے سیحاب بھائی جہاں رکے دے کھوٹکپورا میں کھوٹکپورا سے پندرہ کلومیٹر آگے یہ مہراجہ ڈھابا میں رکے ہوئے ہیں مہراجہ ڈھابا میں رکے ہیں جس کا سکرین سائٹ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے اور ساری جانکاری سبھی لوگوں کو ہم پوری انڈیا کے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں سلمان رجا اپیشیل یوٹیوب چینل میں آپ لوگ ساری جانکاری دیکھتے رہیے اور یہاں سے باگا باڑر کی دوری بہت زیادہ دور نہیں ہے ایک سو پچھالیس کلومیٹر ہے امریسٹر ماتر ایک سو چہودہ کلومیٹر ہے اور آپ لوگ کو تاجہ اپ ڈیٹ کی جانکاری کے لیے سلمان رجا اپشیل یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائیڈ کریں اور دیکھتے رہے ہیں بنے رہے ہیں باگا باڑر اب بہت زیادہ دور نہیں ہے امریسٹر کی دوری ایک سو چہودہ کلومیٹر بلیز ہے تو بھی آپ نے جمال بابا کی بات سنی بابا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فلا ہوتل ہے فلا روڈ ہے اور میں بھی یہاں ہوں سائیکل سے پورا ہے ہندوستان کا چکر انہوں نے لگا دیا الحمدللہ بابا کی بھی ویڈیو ہم بہت جلدی اور بنائیں گے اور بابا جب کیر لپ سے باپس اپنے ہاں 36 گڑا پہنچ جائیں گے تو ان کو ہم یو پی بلائیں گے اور یو پی میں ان کا ہم پورا صحیح طریق سے استقبال کریں گے کیونکہ پوری انڈیا اس بندے نے سائیکل سے گھوم دی ہے باہ ماشاءاللہ کیا بات ہے دل خوش ہو گیا تو چلیئے میں آپ کو کلام سناتا ہوں الحمدللہ دل خوش ہونے والا آپ کا بہت ہی پیارا کلام ہے زبردست کلام ہے اللہ آپ کو سب کو سلامتر کس شاہ بھائی کیلئے دعا کر دیں چلیئے سنتے ہیں تو پیارے عزیزوں نات پاک سرو کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں نبی و آل نبی کی بارگاہ میں دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھ لیں میں سناتا ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہونے والا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی مبارک صلیم 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 علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیئے سنیں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے قسم سے دل خوش ہو جائے گا کیونکہ پیارا کلام میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں آقا تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے اوہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آئے آقا آقا مجھے موت آئے آقا عجی تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آئے آقا 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 ہنوں جانente اتا ہوں ہمگٹ آئے آقا ہمگوہ 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 مجھے آفر تکتے میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیری راہ تکتے تکتے مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے ملکیروں سے آقا تیرے ملکیروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے تیرے ملکیروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے تیرے شہر میں میں جاؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے میری ایسی حاضری ہو کبھی نہ ہی واپسی ہو میری ایسی حاضری ہو کی کبھی نہ واپسی ہو میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو ملے صدقہ پنجتن کا ہاں ملے صدقہ پنجتن کا ملے صدقہ پنجتن کا تیری نات پڑھتے پڑھتے ملے صدقہ پنجتن کا تیری نات پڑھتے پڑھتے میں تیرے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیری شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے محبت مسلمان بھائی بہن کی دلی نیک جائز تمنا کو پورا کر دے پروردگار اور جو پریشان حال ہیں اللہ رب اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کی پریشانی دور کر دے تو آپ نے شہب بھائی کی لوکیشن بھی جان لی اور یہ کلام بھی سن لیا اللہ ہمیں مدینہ بھلا لے آپ کو بھی اللہ تعالی مدینہ بھلا دے اپنے محبوب کا دربار دکھا دے اپنا مقدس دربار دکھا دے کعوہ شریف دکھا دے مکہ مکرمہ دکھا دے مدینہ منورہ دکھا دے پروردگار عشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے ہماری بھی تمنا ہے تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے کلام کے ساتھ اور شہب بھائی کی نئی لوکیشن لے کے وہ کہاں پہنچے انشاءاللہ فیلال آپ نے اس ویڈیو میں سب کچھ جان لیا اور جو بھائی آخر میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شروع میں جا کے دیکھ لیں شہب بھائی کہاں رکے ہوئے ہیں میں نے سب کچھ بتایا ہے کہاں رکے ہوئے ہیں کہاں سے کہاں تک ان کا سفر ہو چکا ہے الحمدللہ آپ لوگ میرے لئے دل سے دعا کریں میں ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کرتا ہوں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے بھی دعا کریں اور شہب بھائی کے لئے دعا کریں اور بالخصوص ہر مسلمان بھائی بہن جو پریشان حال ہیں ان کے لئے دعا کرتا رہے ہیں اللہ سب کی نیک جائز تمنہ پوری کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں